بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ملک کا اردو ترجمہ اور تھوڑی سی اس کی تفسیر بھی ہم شیئر کریں گے میں نے اللہ کی توفیقی طرف سے کرتا ہوں یہ سب میں اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹتا ہوں بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہ ہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے اور وہ زبردست ہے بخشنے والا ہے جس نے بنائے سات آسمان اوپر تلے تم رحمان کے بنائے میں کوئی خلل نہیں دیکھو گے پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لو کہیں تم کو کوئی خلل نظر آتا ہے پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھو ناکام تھک کر تمہاری طرف واپس آ جائے گی اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے اور ہم نے ان کے لئے دوزہ کا عذاب تیار کر کر رکھا ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے وہ اس کا دھار نہ سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی معلوم ہوگا کہ وہ غصے میں پھٹ پڑے گی جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس کے داروغہ اس سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا پھر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری تم لوگ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخوالوں میں سے نہ ہوتے پس وہ اپنا گناہ کا اقرار کریں گے پس لانت ہو دوزخوالوں پر جو لوگ اپنے رب سے بندے کے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے اور بڑا جر ہے اور تم اپنی بات چھپا کر کہو یا پکار کر کہو وہ دلوں تک کی باتوں کو جانتا ہے کیا وہ نہ جانے گا جس نے پہدہ کیا ہے اور وہ باریک بین ہے خبر رکھنے والا ہے وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے پس کر دیا تو تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کے رسک میں سے کھاؤ اور اس کی طرف ہی اٹھنا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دے پھر وہ لڑسنے لگے کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے پھر تم جان لو کہ کیسا ہے میرا ڈرانا اور انہوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے تو کیسی ہوئی میری پھٹکار کیا وہ پرندوں کو اپنے اوپر نہیں دیکھتے پر پھیلائے ہوئے اور ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں رحمان کے صفہ کوئی نہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہیں بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے آخر کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے انکار کرنے والے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں آخر کون ہے جو تم کو روزی دے کر اللہ اپنی روزی روک لے بلکہ وہ سرکشی پر اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں کیا جو شخص آندھے مو چل رہا ہے وہ زیادہ صحیح رہ پانے والا ہے یا وہ شخص جو سیدھا ایک سرات مستقیم پر چل رہا ہے کہو کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لئے کان اور آنکھ اور دل بنائے تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو کہو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور تم اسی کی طرف اکھٹا کیے جاؤ گے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو کہو کہ یہ علم اللہ کے پاس ہے اور میں صرف کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں پس جب وہ اس کو قریب آتا ہوا دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا اور کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کو تم مانگا کرتے تھے کہو اگر اللہ مجھ کو حلاق کر دے اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں یا ہم پر رحمہ فرمائے تو منکروں کو درناک عذاب سے کون بچائے گا کہو وہ رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بروسہ کیا پس انقریب تم جان لوگے کہ کھلی ہوئی کمراہی میں کون ہے کہو کہ بتاؤ اگر تمہارا پانی نیچے اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لئے صاف پانی لے آئے یہاں پہ ختم ہوتا ہے ترجمہ سورہ ملکہ اس سورہ کی تفسیر کے بارے میں جو حدیث سامنے آتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے مسند احمد میں برعایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ناصر مرویہ کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں تیس آیتوں کی ایک سورہ ہے جو اس سے اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا وہ سورہ تبارک اللہ بے عید ملک ہے تاریخ ابن اساکر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تم میں سے پہلے ایک شخص مر گیا جس کے سابت کتاب اللہ میں سوائے سورہ تبارک اللہ کے اور کوئی چیز نہ تھی جب اسے دفن کیا گیا اور فرشتہ اس کے پاس آیا تو یہ سورہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی فرشتہ نے کہا تو کتاب اللہ میں قد کتاب اللہ ہے میں توجہ ناراض کرنا نہیں چاہتا توجہ معلوم ہے کہ تیرے یہ اپنے اس میت کے کسی نفع نقصان کا مجھے اختیان نہیں اگر تو یہی چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اس کی سفارش کر چنانچہ یہ سورہ اللہ عزیل کے پاس جائے گی اور کہے گی خدا آیا تیری کتاب میں سے مجھے فلا شخص نے سیکھا پڑھا اب کیا تو اسے آگ میں جلائے گا کیا باوجود یہ کہ میں اس کے سینے میں محفوظ ہوں تو اسے عذاب کرے گا اگر یہی کرنا ہے تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا ڈال اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس وقت سخت غزبناک ہے یہ کہے گی مجھے حق ہے کہ میں اپنی ناراض کی ظاہر کروں پس جناب باری دالا کر شاد ہوگا کہ جا میں نے اسے تجھے دیا اور تیری سفارش قبول کر لی اب یہ صورت اس کے پاس آ جائے گی اور عذاب کے فرشتے کو ہٹا دے گی اور اس کے موں سے اپنا موں ملا کر کہے گی اس موں کو مرحبہ ہو یہی میری تلاوت کیا کرتا تھا اس سینوں کو صد شاباش ہے اس میں مجھے یاد کر رکھا تھا ان دونوں قدموں کو مبارک ہو یہی کھڑے ہو کر راتوں کو میری قرات کے ساتھ قیام کیا کرتے تھے اور یہ صورت قبر میں اس کی مونس اور غم خوار بن جائے گی اور کوئی ڈر اور دہشت اسے نہیں پہنچنے دے گی اسی طرح ترمیتی شریف میں ہے کہ کسی صحابی نے جنگل میں ایک دیرہ لگایا جہاں ایک قبر بھی تھی لیکن اسے علم نہ تھا اس نے سنا کہ کوئی شخص سور ملک پڑھ رہا ہے اور اسے پوری پڑھی اس نے نبی صلی اللہ سے سارا واقع بہن گیا تو حضور صلی اللہ نے فرما یہ صورت روکنے والی ہے یہ صورت نجات دلانے والوں والی ہے جو عذاب خبر سے نجات دلواتی ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ حدیث غریب ہے برحل مختصرا یہ کہ سور ملک کی فوائد یہ ہیں کہ اگر ہم اس کو روز رات کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ عزیز اللہ کے کرم سے ہمارے لئے قبر کے عذاب سے بچنے کے چانسز بڑھ جائیں گے تبارک اللہ خیر